السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آپ حضرات کی خدمت میں چھے مختلف الگ الگ چیزوں سے ریلیٹڈ اور متعلق خوابوں کی تعبیریں عرض کر رہا ہوں چنانچہ پہلا خوابیں خواب میں پاخانہ غلازت اور گندگی دیکھنا کیسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں پاخانہ گندگی اور غلازت دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال جمع کرے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ناپسندیدہ عورت سے ایسی لڑکی سے اس کا نکاح ہوگا جس کو وہ پسند نہیں کرتا ہے یعنی پاخانہ دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے آپ اگر اس طریقے کا خواب دیکھیں جو خواب اچھا نہ ہوئے جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو اپنے آپ کو اس خواب کے شر سے بچانے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اور وہ برا خواب کسی سے بیان نہ کیا کریں دوسرا خواب ہے دودھ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دودھ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں جس نی مقدار اور لیمٹ میں جس قدر دودھ دیکھا ہے اسی مقدار اور اتنی ہی مقدار میں اس خواب دیکھنے والے کو حلال مال اور اللہ کی جانب سے دولت سے نوازا جائے گا یعنی خواب دیکھنے والے خواب میں دودھ دیکھنے کا خواب اچھا ہوتا ہے اور اگر خواب میں دودھ کوئی اہل علم عالم وغیرہ دیکھیں طالب علم دیکھیں تو پھر تعبیر یہ ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا اور یہ علمی اعتبار سے اور مزید ترقی کرتا چلا جائے گا تیسرا خواب ہے خودکشی کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خواب میں خودکشی کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے بیزار ہوگا اور جتنے گناہ اس نے زندگی میں کیا ہیں کیے ہیں ان تمام سے یہ توبہ کرے گا اور اسی طریقے پر نیکیوں کی جانب متوجہ ہوگا یعنی خواب میں خودکشی کرنا یہ اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیریں گناہوں سے معافی کی ہوتی ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا نمبر چار خواب میں خربوزہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں خربوزہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج اور غم سے نجات پائے گا پریشانی اسے چھٹکارا پائے گا اور اس کو خوب خوشیاں نصیب ہوں گی خوشی حاصل ہوں گی زندگی میں یعنی خربوزہ کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے نمبر پانچ خواب میں خون پینا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خون پی گیا خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال کھائے گا یا اسی طریقے پر ناحق کسی کا خون کرے گا ناحق کسی کو ستائے گا کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا یہ خواب میں خون پینے کی تعبیر ہوتی ہے چھٹا خواب ہے نیا گھر دیکھنا خواب میں اگر کسی شخص نے خواب میں نیا گھر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر خواب دیکھنے والے کی حالت پر ڈیپینڈ کر دی ہے کہ خواب دیکھنے والا کن حالات سے گزر رہا ہے اگر خواب دیکھنے والا غریب ہے تو پھر تعبیر یہ ہے کہ اب اس کی غربت ختم ہو جائے گی اللہ کی جانب سے اس سے مال سے نوازہ جائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا غمگین ہیں ٹینشن میں غم زدہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی ٹینشن اور غم ختم ہو جائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا کسی چیز کا ہنرمند کاریگر ہے تو پھر یہ تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خوبصورت اس کا ہنر بہترین ترقی بڑھتا ہوا نظر آئے گا اور جس ہنر جس کو وہ جانتا ہے جس چیز کا وہ کاریگر ہے وہ مزید اس کا کام آگے بڑھتا چلا جائے گا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق چھے اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ